بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین موضوعات تو بہت ہیں ہر روز خبریں بھی آ جاتی ہیں سب کچھ ہے لیکن آج میں بات کرنا چاہوں گا ایک بہت ضروری پوائنٹ پہ رات کو میں نے ڈاکٹر مہید پیرزادہ کی ویڈیو دیکھی اور کیا ہی زبردست آرٹیکلر طریقے سے انہوں نے بات کی اور اپنا پوائنٹ آف یو پہنچایا گو کہ ان کی وہ ویڈیو ابھی اس طرح سے اس کو بذیرائی نہیں ملی جتنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویڈیو اگر بائیس کروڑ لوگ دیکھ سکے نا تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے ان کے ویورز نے دیکھ لیا وہ دیکھ لیں باقی کچھ باتیں جو انہوں نے کی ہیں میں بھی تھوڑی سی ان باتوں کو انڈورس کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا اور ایکسپینڈ بھی کرنا چاہوں گا ان چیزوں کو اور آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ پاکستان کے حالات میں میڈیا کا کردار جو میں اکثر کہتا ہوں آپ کو آپ کو یاد ہوگا میری ویڈیوز میں میں نے آپ کو ایکانومی کی حد تک جو جھٹکے لگتے ہیں میڈیا کی فیک نیوز کی وجہ سے جو سٹاک مارکٹ کو جھٹکے لگتے ہیں فیک نیوز کی وجہ سے جو ڈالر کو جھٹکے لگتے ہیں اوپر نیچے ہوتا ہے فیک نیوز کی وجہ سے اس پہ تو میں بات کرتا ہوں لیکن جس محذب طریقے سے ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بات کی ہے اور جس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے یقین مانے کہ میں ذاتی طور پر بہت ہی کم کسی سے امپریس ہوتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو بھی کہیں گے میں مان لوں گا لیکن میں پرٹیکلر ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے بنائی کل میں نے دیکھی یہ میں گھر سے باہر تھا میں نے اپنے فون پر لگا کے بیس منٹ کی وہ پوری ویڈیو دیکھی آپ کو جو بات میں پہلے کرتا آیا ہوں میں وائنٹ سے شروع کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو سے حوالے جو ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا آپ کو یاد ہوگا میں نے جب یہ کام شروع کیا اور میرے ہو سکتا ہے کچھ بیس ہزار سبسکرائبرز ہوں یا کچھ اتنا ہو میں نے سوشل میڈیا کے ایک مشہور چینل کے حوالے سے کچھ آواز اٹھائے اور مجھ سے پہلے کچھ لوگ اٹھا چکے تھے مجھ سے پہلے کچھ لوگ باتیں کر چکے تھے اس کو پروفیشنل جیلیسی کا بھی نام دیا جا چکا تھا مجھ سے پہلے ہی جو لوگ آواز اٹھا رہے تھے ان کو بھی بیک لیش کا بھی پبلک کے سامنا کرنا پڑا اور سب کچھ پھر ایک اور فنومنہ آیا یہاں پہ اور لوگوں نے دیکھا کہ اچانک ڈاکٹر شاہد مسعود کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کو ہتکڑیاں لگا کے جو ہے وہ سامنے لائے گیا اور جو بھی سارے معاملات ہوئے اس دوران بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ویڈیو بنائی اور پہلی بار میں نے پر زور انداز میں اس حکومت پہ تنقید کی کہ جو بھی تھا اگر جرم بھی کیا تھا تو اس طرح اتکڑیاں لگا کے سامنے لانے کی ضرورت کیونکہ نواز شریف کا اگر جرم ہے تو وہ بڑا ہے اگر جرم ہوا بھی ہے تو تو اس نے تو کبھی اتکڑیاں نہیں پہنی وہ تو بڑی بی ایم ڈبلی اور مرسیڈیز گاڑی میں اس کو جیل میں لائے جاتا تھا یہ اس وقت کی بات تھی جتنی آواز اٹھانی تھی وہ اٹھائی گئی لیکن جب ریسنٹ اگر آپ ٹائمز میں دیکھیں میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو تو ایک سنسنی خیز خبروں کا ایک طوفان ہے اور اس سنسنی کو ختم کرنے کے لیے جو ڈاکٹر محید پیرزادہ نے پوائنٹ اٹھایا ہے بہت زیادہ وہ یہ جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے جو ہماری بڑی انڈسٹری ہے جو ہمارے کارپرٹ سیکٹر میں جو لوگ ہیں بڑے بڑے بزنس مین جو بیٹھے ہوئے ہیں جو جس کو جتنا ایڈ دیں گے اس چینل کے کانٹنٹ کو سب فالو کریں گے اور اس کو وہاں پہ ایڈ ملنا شروع ہو جائیں گے جس کی جتنی زیادہ ریٹنگ ہوتی جائے گی اس کو اتنا زیادہ ایڈ ملے گا پاکستان میں انفورچنٹلی ہم بری خبر کو زیادہ ریٹنگ دیتے ہیں ڈوم این گلوم کو زیادہ ریٹنگ ملتی ہیں اور اس حوالے سے ڈاکٹر محید پیرزادہ نے جو بات کی وہ بڑی زبردست میں یہ بات مختلف انداز میں اور اوقات میں کر چکا ہوں لیکن اتنے بہتر انداز میں انہوں نے جو کیا نا وہ اس طرح کہ ڈاکٹر شاید مسعود نے جو پچھلے کچھ دنوں سے پریڈکشن کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ ذکر بھی کیا کہ یہ حکومت دسمبر میں جا رہی ہے یہ فضل الرحمان کو جو ہے وہ پرامیس کیا گیا ہے اس کے ساتھ اب ڈاکٹر شاید مسعود کے کہنے کی انداز کی اوپر ڈاکٹر محید نے اب یہ بات کی ہے کہ آپ نے بشاہ خبر دیا ہے کہ فضل الرحمان کو یہ یقین دھیانے کرائے گی لیکن جس انداز بیان میں آپ نے یہ خبر بیان کی ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہی ہونے والا ہے کہ دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت چلی جائے گی اور کچھ اور ہونے جا رہا ہے یعنی عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس طرح کی جب خبر آتی ہے جب ویڈیوز بنتی ہیں تو ریٹنگ بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم گبرات کا شکار ہو جاتے ہیں ایزا نیشن ہم جب دیکھتے ہیں نا خبروں کو جتنی زیادہ سنسنی ہوتی ہے اتنی زیادہ وائرل جاتی ہے ویڈیو ہر بندہ اس میں ہے کہ میں جو ویڈیو وائرل کر رہا ہوں اس کی مجھے تعریف ملے ہر بندہ اپنی ذاتی تعریف کے لیے جتنی زیادہ سنسنی والی ویڈیو ہے وہ اٹھاتا ہے سوچل میڈیا سے اور اپنے ویڈس ایپ سے کرے گا ٹویٹر سے کرے گا فیس بک پہ کرے گا اور جتنے پرائٹ فارم ہے اس پہ شیئر کر دے گا بیسیکلی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ تعریفی کلمات مل جائیں عام بندے کو بھی میں یہ نہیں بات کر رہا جو اس بزنس میں عام لوگ بھی ان میں ایک دوڑ ہے کہ میں جو پوسٹ لگاؤں گا فیس بک پہ کسی کی لاکھیں ویڈیو اس پہ زیادہ کمنٹ ملیں زیادہ لائکس ہوں زیادہ شیئر ہوں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ ایک پوزیٹیو نیوز پوزیٹیو خبر جو آرام سے بیان کی جائے بغیر کی تھی سنسنی کے کوئی دیکھنا سننا ہی نہیں چاہتا میں پھر آپ کو کہوں گا ایک دفعہ تاں پیچھے مڑ کے جائیں میری پچھلے دن کی ویڈیو دیکھیں میں نے جی صبح ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا موضوع دیکھیں جو میں نے دوسرے نمبر پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا موضوع دیکھیں پھر ان کے ویوز میں آپ کو ڈیفرنس نظر آ جائے گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ عوام کیسی خبریں سننا چاہتی ہے اور جو خبر زیادہ سننی چاہیی تھی وہ کم سنی انہوں نے جو بات زیادہ سننی چاہیی تھی وہ کم سنی گئی اس کو کم ویوز ملے مطلب یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا پورا مزاج ہی ایسا ہے ایسا نیشن پڑھے لکھے ہوں ان پڑھوں تھوڑی سی ڈاکٹر مہید نے بات کی کہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کی ایڈوکیشن اتنی نہیں ہے یا وہ اس لیول پہ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ریٹنگ میں ان کا بھی بڑا حصہ ہے تو اس پہ ریلائک کر کہ آپ اپنی ساری جو سٹریٹیجی بناتی ہیں شاید وہ ٹھیک نہیں ہے میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اوورال پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہی مزاج ہے میں ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا میں آپ جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو مچور بھی ہو چکے ہیں پڑھے لکھنے ہونے کے ساتھ مچور بھی ہیں میں وہ لوگوں کی بات کر رہا ان نوجوانوں کی بات کر رہا جو یونیورسٹریز میں پڑھتے ہیں اچھی یونیورسٹریز میں پڑھتے ہیں اس کے باوجود ان کی سوچ ایسی ہی ہے کہ انہیں بھی سنسنی خیز خبروں کی طرف ہی ان کی توجہ زیادہ جاتی ہیں تو ڈاکٹر محید پیرزادہ نے جو بات کی وہ جو پوائنٹ ہے وہ بڑا زبردار سے انہوں نے کہا کہ جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے اتنی زیادہ ذمہ داری آتی ہے آپ کے اوپر اور یہ بات میں آج سے چھ سات مہینے پہلے کر چکا جب میں نے سوشل میڈیا کا جو مشہور چینل ہے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ چار پانچ ایسی خبریں لگتا ہے جیسے اب بس قیامت اگلے دن آنے والی ہے اب آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو کہ جو ڈاکٹر محید پیرزادہ نے کہا کہ جتنی طاقت یعنی جتنے سبسکرائبرز جتنے ویورز جتنی ریٹنگ اتنی زیادہ ذمہ داری اس کا مطلب ہے آپ کو زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسعود کو بھی میسیج دیا ڈاکٹر محید پیرزادہ نے کہ آپ پاکستان میں انکرشپ میں نمبر ون ہیں دوزار دوزار میں یا دوزار ایک میں جب بھی یہ شروع ہوا ڈاکٹر شاہد مسعود بیسیکلی پائنئر ہیں پاکستان میں انکرنگ کا جب بھی ذکر ہوگا یہ بالکل صحیح کا ہے ڈاکٹر محید پیرزادہ نے ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام سب سے پہلے آئے گا پاکستان میں اگر اس شعبے کی کسی نے بنیاد رکھیا تو وہ ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے آئے پہلے پائے والی بھی بات ہے لیکن انہوں نے اپنے بلاغ تجزیوں سے پھر انہوں نے یہ جو پروگرام کیا انڈ آف ٹائمز اس کی وجہ سے جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لوگ ان کو آثنٹک اور ان کو عرف آخر سمجھنا شروع ہو گئے تو ان پہ ذمہ داری بھی بڑھ گئی اب ڈاکٹر محید پیرزادہ نے کہا کہ کیونکہ آپ کی اوپر ذمہ داری بڑھ گئی اور آپ سب سے زیادہ دیکھے جانے لگے اور سننے جانے لگے آپ کو پھر ایسی خبروں میں جو آثنٹیسٹی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے تجزیہ ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتا ہے جی بس یہ بات ہونے ہی والی ہے آپ تینوں چیزوں کو مکس کر کے اگر سیریس فیس کے ساتھ اور ایسے سولیڈ بات کریں گے لوگوں میں گھبرات پیدا ہوگی اس گھبرات کا کیا اثر ہوتا ہے اوور آس ساری ایکانومی پر اس کا اثر جاتا ہے انویسٹر تک یہ بات پہنچتی ہے کہ پاکستان ٹرمائل کا شکار ہے حکومت نہیں بچنے والی ان کی جو پولیسیز ہیں جو بھی ورلڈ بینک نے بھی کہا کہ یہ انویسٹر فرینڈلی کنٹری بنتا جا رہا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اٹھائیس درجہ بہتری کیا دنیا کے چھے انو مالک میں ہیں جنہوں نے سب زیادہ امپروومنٹ کیا ہے کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں یہ فوراں ختم ہو جاتی ہے یہ فضاء لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈر کے ٹھے رک جاتے ہیں یہ تو دسمبر میں جانے لگی ہے نئی حکومت آئی نئی پولیسیز ہمیں ویٹ کرنا چاہیے یہ نو پیسہ ڈوب جائے اس سے یہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن آج میں ایک سٹیپ پور آگے جانا چاہتا ہوں آپ ڈاکٹر محید پیزادہ کی وہ بیس منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں ہو سکتا ہے اپنے ڈسکرپشن کی نیچے اس کا لنک ضرور دوں گا دیکھیں جو چیز ڈیزرونگ ہوتی ہے نا اس کی تعریف کرنے چاہیے لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا انہوں نے بڑی زبرداز بات کی کہ جو کارپوریٹ بوسز ہیں ان لوگوں نے ریٹنگ کے پیچھے جا کے چینلز کو ایڈ دینا شروع کر دی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسٹ میں کیسے چل رہا ہے فیس بک پہ ٹویٹر پہ اور ان پلیٹ فارمز پہ جو یوٹیوب بغیرہ ان پہ ایڈز کیسے چل رہے ہیں میں اگر اپنی ویڈیو کو ٹائٹل دیکھوں آپ نے یوٹیوب کے آپ حقیقت ٹی وی کے ٹائٹل دیکھیں جو تھم نیل میں لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھیں اور نیچے ٹائٹل میں دیکھیں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اگر آپ دیکھیں ٹیگز تو ہارڈلی دو تین لگے ہوں گے اس کی کیا وجہ ہے یوٹیوب کی بڑی سخت پولیسی ہے ایڈز کے بارے میں ایڈز کے بارے میں بڑی سخت پولیسی ہے آپ کسی کی ذات کے اوپر تھوڑی سی بات کریں ایڈ نہیں لگا سکتے اس ویڈیو پہ آپ کسی کو بھی نشانہ بنائیں ایڈ نہیں لگا سکتے ویڈیوز کے اندر اگر آپ غزوہ ہند غزوہ ہند کہہ رہے ہیں یا آپ یہودیوں کے خلاف بات کریں اگر آپ ٹیگ میں بھی لکھ دیں یوز لکھ دیں یا کچھ ایسا آپ ایڈ نہیں لگا سکتے ویڈیوز پہ ٹھیک ہے تو اس لیے سارا کچھ آپ جو یوٹیوب پہ آتا ہے وہ تھم نیل بیس ہوتا ہے تھم نیل پہ لکھ سکتے ہیں آپ لیکن ٹیگ میں آپ تھوڑی سی ڈنڈی مار دیتے ہیں یہ چینلز کر رہے ہیں سارے تقریبا ٹیگز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یا لکھو ہی کم کیونکہ آپ کا چینل بھی ایسے ہی چل رہا ہے یا آپ جو ہے وہ ایسے ٹیگز لکھو جو ایمبیگویس سے ہوں اور بس آپ کو ایسی او بھی مل جائے لیکن جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ایڈز نہ چلیں مطلب یہ کہ پولیسی انفورس کی ہے یوٹیوب نے تو لوگوں کو اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے کیوں اور یہ یوٹیوب کو پولیسی کیوں انفورس کرنی پڑی ہے یہ اصل پوائنٹ ہے جو کاروباری لوگ ایڈ دیتے ہیں یوٹیوب کو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی ریسسٹ کانٹنٹ نہ ہو ہمارا ایڈ اس پہ نہیں چلانا آپ نے فیک نیوز پہ ہمارا ایڈ نہیں چلانا آپ نے کوئی نسل پرستی پہ ہو آپ نے ہمارا ایڈ نہیں چلانا اس پہ نسل پرستی پہ کوئی ویڈیو ہو کوئی چائلڈ ابیوز کو بچا آ رہا اور جسے ماردار دکھاری اس پہ ایڈ نہیں چلانا آپ نے کوئی اڈلٹ کانٹنٹ ہو اس پہ ایڈ نہیں چلانا آپ نے کاروباری حضرات نے ضابطہ تیگ کیا ہے نیوز دینے والے انکرز ہیں یا جو زیادہ سنسنی پیدا کرتے ہیں ان کے پروگرامز کے دوران امیڈ نہیں دیں گے ویریفائی کیا جائے گا ہر ادارہ اپنے اندر ایک ایسا شعبہ بنا دے جو سوچل میڈیا دیکھے اور الیکٹرونک میڈیا دیکھے اس میں ایک اپنی پولیسی ہو یہ خود ایک پوزیٹیو کانٹنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں ہر وقت پاکستان میں حکومتیں جاری ہوتی ہیں ہر وقت تباہی ہے ہر وقت جنگ ہو رہی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ ہونے لگا ہے لٹ گئے برباد ہوگے چل رہا ہے یہ تو ہم جیسے دو چار لوگ اگر بیچ میں نہ ہو تو یقین کریں لوگ ڈپریس ہوگے خود کچھ یہ شروع کر دیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیک کرے گا آپ کا کارپریٹ سیکٹر کہ کس قسم کی نیوز کس قسم کے پروگرام جو پانچ بجے کے بعد چلتے ہیں اس میں وہ ایڈ دیں گے اگر وہ اپنی ایڈ پولیسی بدل لیں تو لوگ مجبور ہو جائیں گے ایسے پروگرام اور ایسی باتیں کرنے جس میں سنسنی کام ہوگی اور صرف خبر اور تجزیہ زیادہ ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے آواز اٹھائیے اور میں اس کو انڈورس کر کے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ پولیسی بنانا بہت ضروری ہے کہ کس قسم کا کانٹینٹ کس قسم کے ایڈ چلائے گا آپ اندازند ریٹنگ دیکھ اگر دیں گے کہ اس کا چینل جو ہے وہ اس کی جو پروگرام ہے یہ ملین اف پیپل دیکھ رہے ہیں اٹھا ٹائم تو ہم اس کی کو ایڈ دیں گے آپ اپنا وقتی فائدہ کر رہے ہیں لیکن بڑا خوبصورت پوائنٹ دکٹر موید پرزادہ نے کہا ہے جو میں بھی کہتا آیا ہوں لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کیا وقتی فائدہ ارسنسنی کی خبروں سے ایڈ سے تو لے لیں گے لیکن لانگ ٹرم میں جو ملک میں افرا تفریح آئے گی آپ ہی کے کاروبار کو نقصان ہوگا ہے افرا تفریح کی خبروں سے کاروباری حضرات کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے انہی کے شیرز گرتے ہیں انہی کا کاروبار بند ہوتا ہے جب خبر آتی ہے کہ پکستان لٹ گیا برباد ہو گیا تو کاروں کی جو ہے وہ سیل ختم ہو جاتی اور بہت کچھ ایسے بہت کچھ ایسا ہے جو ملک میں جب ایسی خبریں آتی ہیں ٹرمائل کی وجہ سے جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو بزنس کو نقصان ہوتا ہے تو بزنس کمیونٹی اگر چاہتی ہے کہ ان کا اپنا فائدہ ہو تو انہیں چاہیے کہ ایسے پروگراموں کو ایڈ دیں جس میں سنسنی کم اور صرف خبریں اور عوام کی اصلاح کی باتیں ہیں آپ اس چیز کو مولڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں کوئی ایسا چینل نہیں ہے کوئی ایسا اینکر نہیں رہے گا جو اصلاح کا کام کر رہا ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف سنسنی خیز خبریں اس دن کا جو ہوتس ٹاپک ہے وہ پکڑ لو اور بز اس کو رگڑتے رو پچھتر پروگرام میں تو پچھتر کے پچھتر نواز شریف کی جو ہے وہ پلیٹ لٹس کا بتا رہے ہوں گے پچھتر ہیں اگر تو پچھتر کے پچھتر آپ کہہ رہے ہوں گے جی ڈیل ہوگی ہے جی اب عمران خان جا رہا ہے جی سب پکڑ لیں گے ایک چیز کو رگڑنا شروع کر دیں گے اگر یہ کورپریٹ سیکٹر جو ہے یہ یہ کہہ دے کہ اس طرح کے پروگرام جو سنسنی پھلاتے ہیں اس میں ہم ایڈ نہیں دیں گے تو خود بخود میڈیا مجبور ہو جائے گا اپنی پولیسی چینج کرنے کے لیے اور یہ سب کچھ انہی کے کنٹرول میں یہ بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے میں پوری طرح سے انڈورس کرتا ہوں اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس بات کو آگے پھلائیں ہم نے سنسنی کو اس ملک سے ختم کرنا ہے ہم نے ریسپونسٹیبل جرنلزم کو آگے لے کے آنا ہے ہم نے پوزیٹیو خبریں اگر صرف نہیں دینی لیکن عوام کو آگاہی ضرور دینی ہے کہ کون سا کام کیوں ہو رہا ہے جس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو ڈاکٹر دانیش جو ایک انکر ہیں آج کہتے ہیں کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ کم کی ہے وہ اس لئے کم کی ہے کہ آپ نے امپورٹس بند کر دی ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے بنیادی طور پر امپورٹس کم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان میں جو ہے جو کاروباری ایکٹیوٹی ہے وہ کم کر دی ہے اس سے میشہ سکر جاتی ہے آپ کی گروت کم ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہنے ہی کچھ کرنے ہیں کہ آپ کا کوئی کرنامہ نہیں ہے لیکن وہ یہ شعور نہیں دے رہے لوگوں کو کہ امپورٹ کرنے کے لئے جو ڈالر آپ کو چاہیے تھے وہ ملک میں ختم ہو چکے تھے آپ کے ٹوٹل ڈیزرٹ پانچ ہرب ڈالر کے رائے گئے تھے جب اساقڈار اور مفتا اسماعیل اپنا کام کرنامہ ختم کر کے گئے تھے پاکستان کے پاس ڈالر تھے ہی نہیں تو کنٹینیو دا امپورٹس اٹ دا ریٹ سکسٹی فور بلین ڈالر کی ڈالر ہوں گے تو امپورٹس کریں گے نمبر دو اگر ان کی بات مان لی جائیں اور اسی طرح کرزے لے کہ امپورٹس جاری رکھی جاتی تو موٹر وے گروی ہو چکا تھا ائرپورٹس آپ کے گروی پی ٹی وی کی بلڈنگز گروی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگز گروی کیا کچھ گروی رکھوا کہ آپ ایٹ دا کاسٹ آف موگیجنگ ایوری تنگ آپ چاہتے ہیں کہ امپورٹس بیس ایک اونمی چلتی رہتی عمران خان نے اس معیشت کو خراب نہیں کیا صرف میک اپ اتار کے اس کی ایسا شکل عوام کے سامنے رکھ دیئے کہ یہ تھا جو نواز شریف کر کے گیا ہے بس اتنا سا ہوا ہے اور لوگ دیکھ کے ڈر گئے یہ اسی طرح جیسے لطیفہ بنے ہوئے ہیں کہ میک اپ کر کے جب خامد دیکھتا ہے جب مو دھلنے کے بعد جب پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہی اسی سے میں نے شادی کی تھی پاکستان کی معیشت کا بھی یہی تھا عساق ڈار نے سارا پیسہ میک اپ پہ خرچ کر دیا وہ میک اپ بھی وہ جو پانی سے ہی اتر گیا عمران خان کے آتے عمران خان نے تھوڑی سی صفائی کی تو سارا میک اپ اور بدنماد چیرہ معیشت کا سامنے آ گیا عمران خان نے آپ کو صرف حقیقت دکھائی ہے معیشت خراب نہیں کی آپ کے سامنے سچ رکھ دیا ہے اب لوگ اس کے بارے میں شعور نہیں دے رہے میڈیا پہ بیٹھ کی عوام کو کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن کیوں ہوئی ہے نہیں بتا رہے ڈالر اوپر گیا ہے لیکن کیوں گیا ہے نہیں بتا رہے ہم جیسے لوگوں کو سوچل میڈیا پہ بیٹھ کیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس پہ انشاءاللہ گائے بگائے بات ہوگی کہ سنسنی ہم نے اس ملک سے ختم کرنی ہے عوام کا جو پارہ ہر وقت ہائی رہتا ہے اس کو نیچے لانا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک پوزیٹیو سائٹ پہ لے کے جانا ہے اور اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا عوام سمید اینکر سمید اور سب کچھ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس بات کو کھلے دل سے لیں گے کیونکہ ریٹنگ وہ دیتے ہیں لوگ اس لیے سنسنی کرتے ہیں اگر آپ ریٹنگ دینا چھوڑ دیں گے ان باتوں پہ نارمل آپ بات کریں لیکن آپ کو خود پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بات سنسنی والی ہے یہ خبر ہے خبر کی ہم تعریف کرتے ہیں سنسنی کی ہم تعریف نہیں کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ بھی بہت کچھ کنٹرول کرتے ہیں امید ہے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ پاکستان ایک سٹیبلائز کنٹری بنے اور جو آپ تیک آف کا ٹائم ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے اللہ پاک آپ سب کامیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ